اس ویڈیو میں ہم the legend of ہوا مولان کے question and answers کو complete کریں گے تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں question number one why did مولان disguise as a soldier یعنی مولان نے soldier کا بھیز کیوں بدلا تو اس story میں ہمیں یہاں بتایا گیا تھا کہ she disguised herself as a soldier the military did not accept girls back then جیسے کہ اس زمانے میں لڑکیوں کو فوج میں نہیں لیا جاتا تھا اس لیے اس نے soldier کا بھیز بدلا تو جواب ہوگا مولان had disguised as a soldier to join the military as the military did not accept girls back then یعنی مولان نے soldier کا بھیز اس لیے بدلا تاکہ وہ military میں جا سکے جیسے کہ اس زمانے میں لڑکیوں کو military میں نہیں لیا جاتا تھا question two what skills were taught to مولان in her childhood مولان کو اس کے بچپن میں کون سی چیزیں سکھائی گئیں یا کون سے کام سکھائے گئیں جیسے کہ وہ ان میں پھر ماہر تھی تو اسٹوری میں ہم نے پڑھا تھا کہ مولان کے جو فادر تھے وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں ان دونوں کو ہی bow and arrow یعنی تیر کمان اور جو horse riding ہے وہ ضرور سیکھنی چاہیے تو انہوں نے مولان اور اس کے بہن اور بھائی کو بھی یہ skills سکھائیں تھیں تو اس سوال کا جواب ہم اس طرح سے لکھیں گے مولان was taught the use of bow and arrow and horse riding in her childhood by her father کیا پھر ہم اس طرح سے بھی اس جواب کو لکھ سکتے ہیں سوال میں جو الفاظ استعمال کی ہیں ان کی مدد سے اس طرح سے یہ answer بنے گا the skills that were taught to مولان in her childhood were the use of bow and arrow and horse riding یعنی مولان کے بچپن میں جو skills اسے سکھائے گئی تھی وہ تھی bow and arrow کا استعمال اور گھر سواری question 3 was there any other option for مولان give reasons for yes or no کیا مولان کے پاس کوئی اور option بچی تھی اور اس کا جواب یا اگر ہاں یا نہ جسم سے بھی دیں گے تو ساتھ میں کوئی reason بھی بتانا ہے تو یہاں اس سوال کا اشارہ اس بات کی طرف ہے جب مولان نے ملٹری میں جانے کے لیے خود کو disguise کیا تو اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کوئی اور option نہیں تھی تو اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ مولان جو ہے اس کے جو فادر ہیں ان کے مطلق بتایا گیا تھا کہ وہ بہت بوڑے ہو رہے تھے اور بہت کمزور ہو گئے تھے یعنی بوڑے ہو رہے تھے اور کمزور بھی اور جو اس کا بھائی ہے وہ بہت ینگ تھا صرف اس کی ایج اتنی تھی کہ وہ اپنے فادر کی جگہ ملٹری میں جا سکے تو ان باتوں کو اپنے ان ورڈز میں ہم اس طرح سے اس آنسر میں لکھ سکتے ہیں آنسر نمبر 3 no there was no other option left for مولان but to disguise herself as a boy to join the army نہیں مولان کے پاس اور کوئی option نہیں بچی تھی سوائے اس کے کہ وہ خود کو disguise کرے ایک لڑکے کا بھیس بدل کر وہ آرمی join کرے یہاں لفظ boy کی جگہ soldier کا word بھی use کر سکتے ہیں اور جیسے کہ question میں reason بتانے کے لئے کہا گیا ہے تو ساتھی یہ reason ہم بتائیں گے کہ her father was growing old and her younger brother was too young only she was of the right age to join the army تو جیسے کہ اس کے والے جو بہت بڑے ہو رہے تھے اور اس کا چھوٹا بھائی بہت ہی چھوٹا تھا صرف وہ اپنی age کے لحاظ سے آرمی جوائن کر سکتی تھی question 4 why did مولان refuse the court offer and went back to her village تو جیسے کہ اس story میں بھی بتائی گیا تھا کہ جب اسے offer کیا گیا تھا high position royal court میں تو اس نے refuse کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے گاؤں واپس جانا چاہتی تھی جیسے کہ اس کے جو parents ہیں وہ کافی بڑے ہو رہے تھے اور وہ گھر کے کاموں میں مدد کرنا چاہتی تھی اس کے علاوہ وہ کپڑا بن کر بھی بیچ تھی تاکہ financially بھی یعنی مالی طور پر بھی اپنی والدین کی مدد کر سکے تو ان باتوں کو onwards میں اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے آنسر 4 مولان refused the court offer and went back to her village to take care of her aging parents یعنی مولان نے court کی offer کو رد کر دیا یا اسے انکار کر دیا اور وہ واپس اپنے گاؤن چلے گی تاکہ اپنے بڑے ماں کی وہ care کر سکے she had to take care of all the household chores گھر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان سب کو سنبھال نا تھا she also worked hard to support her parents financially اور اس نے اپنے parents کی financial support کے لئے بھی محنت کرنی تھی question 5 what lesson did you learn from the story اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا تو اس کہانی میں ہم نے یہ دیکھا کہ مولان جو ہے وہ ایک لڑکی ہونے کے باوجود military join کرتی ہے اپنا بھیز بدل کر اور وہاں وہ خوب دولیری کے ساتھ لڑتی ہے اسے court میں ایک عہدہ بھی offer کیا جاتا ہے یعنی position offer کی جاتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکیوں کی اگر تربیت کی جائے تو وہ بھی اپنے ملک کی کامیابی میں حصہ لے سکتی ہیں تو جواب اس طرح سے ہوگا the lesson we learned from this story is that even girls can defend their country in war if they are taught the skills to do so یعنی جو سبق ہمیں اس کہانی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیاں بھی جو ہیں اپنے ملکی حفاظت کر سکتی ہیں جنگ میں اگر انہیں ان کی ٹھیک طریقے سے تربیت کی جائے تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لگ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھ ہے